بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم رب شرح لی الصدری ویسر لی امری وحلل قدت من لسانی افقہ قولی وجعلی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین عزیز علبہ و طالبات محترم حضرات خواتین و معزیز اسادزائی کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری دعا ہے کہ ہم اور آپ جہاں کہیں بھی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حضورمان میں رکھیں اللہ تعالی کا فضل ہے کہ دل فاؤنڈیشن کی زیرت امام مطالع قرآن حکیم کے نساب کی کلاسز آپ کے خدمت پر پیش کی جارہی ہیں اور آپ کے علم میں ہے کہ قرآن حکیم کے منتخب مقامات کا مطالع کر رہے ہیں البتہ اس پوری سکیم میں منتخب یہ جو قرآن پاک کی پوری سکیم ہے مطالع قرآن حکیم کے تعلق سے سات حصوں میں قرآن پاک مکمل ہو جاتا ہے الحمدللہ اس مقام قرآن پاک کے چوتے حصے کا بلکہ مطالع قرآن حکیم کے چوتے حصے کا مطالع کر رہے ہیں اور آج ہماری کلاس سمبر تیس ہے آپ کو یاد ہوگا سور فرقان کا مطالع ہم نے گودشتہ مرتبہ مکمل کیا اب حضرت لوت علیہ السلام کا قصہ اور لوت علیہ السلام کا جو بیان قرآن پاک میں مختلف مقامات پر آیا ان مقامات کی آیات کا ترجمہ و تشریح آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تو آج ہماری کلاس سمبر تیس ہے مطالع قرآن حکیم کا چوتہ حصہ ہے اور قصہ حضرت لوت علیہ السلام قصے کا مطالع کریں گے آپ کو یاد ہوگا پہلے دوسرے حصے میں بھی پہلے ہم واقعات آپ کے سامنے رکھتے تھے اور پھر کچھ آیات جو ان واقعات سے مطالع ہوتیں پیغمبر کے واقعے سے مطالع ہوتیں ان کو اور ان کے ترجمے کو آپ کے سامنے رکھتے تھے اب چوتے حصے میں یہاں حضرت لوت علیہ السلام کا قصہ جو ہم بیان کر رہے ہیں اور ساتھ انشاءاللہ سرط العراف کی آیات اسیتہ چوراسی چند آیات کا بھی مطالع آپ کے سامنے رکھیں گے جو شائع شدہ کتاب ہے اس کے صفحات ہیں پچانوے اور چھانوے تو آئیے آج کی کلاس کا ہم بقاعدہ آغاز کریں کلاس سمبر تھرٹی ہے لوت علیہ السلام کا قصہ مطالع قرآن حکیم کے چوتے حصے کا ہم مطالع کر رہے ہیں ہمیشہ یہ طرح پہلی بات مقاصد مطالع مدد زیل باتیں معلوم ہو جائیں نمبر ایک حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کون تھی اور کہاں آباد تھی ان کے علاقے کا ذکر آئے گا نمبر دو حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کی کیا جرائم تھے آپ کے علم ہے کہ پشتی قوموں کے جرائم کو قرآن پاک بیان کرتا ہے تاکہ جن لوگوں کے سامنے قرآن پاک بیان ہو رہے وہ عبرت حاصل کریں وہ جرائم اختیار نہ کریں جو پشتی قوموں نے اختیار کیے نمبر تین حضرت لوت علیہ السلام کے قوم کا کیا انجام ہو بڑا شدید عذاب ان پر آیا مختلف نوعیت کے عذاب آئے اس پر بھی بات ہوگی نمبر چار اللہ سبحانہ وتعالی کے عذاب سے بچنے والے کون تھے کنے اللہ کے عذاب سے بچائے گیا لوت علیہ السلام کے ساتھ کون تھا جنہیں عذاب سے بچائے گیا یہ نقطہ بھی ہمارے سامنے آئے گا آج کیونکہ ترطیب یہ ہے کہ قصے کا متعالم کر رہے ہیں تو آپ کو یاد ہے کہ ٹیکس بک کے اندر جو قصہ دیا ہوتا ہے وہی ہم آپ کے سامنے پہلے پیش کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد متعلقہ جو آیات ہیں ان کا ترجمہ جو ہمیشہ کی ترطیب ہوتی ہے کہ آیات کا ترجمہ اور پھر تشریف پیش کی جاتی ہے اس کی طرف چلیں گے انشاءاللہ جب صورت کا آغاز ہوتا ہے تو صورت کا تعارف آتا ہے البتہ قصے کا جب بیان آتا ہے تو پورا قصہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں یہ قصے بہت تفصیلی بھی ہیں البتہ ہم نے طلبہ و طالبات کی آسانی کے لیے ان کو چند ہی صفات کہیں ایک صفہ کہیں دو صفہ کہیں تین صفات پر مشتمل کرنے کی کوشش کی ہے نمبر ایک اور نمبر دو بس مستند جو بات ہمیں ملتی ہیں جو اکثر اہل علمی مفسرین نے بیان فرمائی انہی کو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں پھر ہم نے کوشش کی ہے قرآن حکیم جتنا واقعہ بیان کرتا ہے اس سے متعلق ہی بات آپ کے سامنے ہم رکھنے کی کوشش کریں کہ قرآن کریم سے زیادہ کوئی مستند کتاب نہیں ہے تو آئیے قصہ حضرت دوت علیہ السلام اس واقعے کو بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے حضرت دوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے ایک رشتہ آپ کو معلوم ہو گیا لوت علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اراق سے ہجرت فرمائی تھی دوسری بات بھی آگئی ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہجرت فرمائی تھی ان کا واقعہ پہلے پڑ چکے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے بھتیجے ہیں لوت علیہ السلام انہوں نے بھی ہجرت فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں فلسطین کے قریب عمورہ اور صدوم کی بستیوں کی طرف بھیجا عمورہ اور صدوم کی بستیاں حضرت دوت علیہ السلام نے وہیں شادی کی حضرت دوت علیہ السلام کے قوم شرک میں مبتلا تھی اور شرک کے ساتھ انہوں نے ایک ایسی برائی کا آغاز کیا جو ان سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی تھی پچھلی قوم میں شرک بھی رہا اور کہیں نابطل کی کمی کونسی قوم یاد آتی ہے آپ کو جی شعب علیہ السلام کے قوم ایسے اس قوم میں شرک بھی تھا لیکن ایک ایسی برائی اس قوم نے اختیار کی جو ان سے پہلے دنیا میں کسی نے اختیار نہیں کی اس پر آگے ہم بات کر رہے ہیں ان کے مرد عورتوں سے نکاح کرنے کے بجائے مردوں سے ہی اپنی نفسانی خواہش پوری کرتے تھے یہ گندہ عمل اس قوم کے لوگوں نے اختیار کیا نکاح کے پاکیزہ راستے کو چھوڑ دیا اور نفسانی خواہشات مردوں ہی کے پاس جا کر پوری کرتے استغفراللہ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قوم کی اصلاح کے لیے حضرت دوت علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا حضرت دوت علیہ السلام نے قوم کو بہت سمجھایا کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ شرک نہ کریں اور ان برائیوں سے باز آ جائیں شرک سے بھی منع کیا دوت علیہ السلام نے اور ان برائیوں سے جن بھی مبتلا تھے ان سے بھی روکا قوم نے ان کو دھمکی دی کہ تم بہت پاک صاف بنتے ہو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے یہ مجرم قوموں کا انداز ہوتا ہے جرم چھوڑنا تو دور کی بات ہے جو انہیں سمجھاتا ہے رکتا ہے اصلاح کی کوشش کرتا ہے چاہے وہ اللہ کا پیغمبر ہی کیوں نہ ہو یہ معاذ اللہ ان کو دھمکیاں دینے پر اتر آتے ہیں یہ واقعہ ہم ابھی آیات قرآنی کے روشنی میں بھی پڑھیں گے اور آئندہ کی نشستوں میں بھی ذکر آئے گا ہر دور کے لیے رہنمائی ان واقعات میں آتی ہیں آج بھی ہم اپنے دور میں دیکھیں جو لوگ نیکی کی دعوت دیتے ہیں بدی سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں گناہوں سے دوسروں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ ان کی دشمنی پر اتر آتے ہیں ایسا ہے نا تو یہ واقعات ہمیں عبرت دلا رہے ہیں اور سبق آموزی کے لیے ہمیں ان واقعات کو سمجھنا چاہیے اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنا چاہیے تو قوم نے ان کو دھمکی دی کہ تم بہت پاک صاحب بنتے ہو ہم تمہیں اپنے بسی سے نکال دیں گے بات آگے بڑھتی ہے جب قوم اپنی برائیوں سے باز نہ آئی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پر عذاب بھیجا عذاب لانے والے فرشتے نہایت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوت علیہ السلام کے گھر آئے عذاب لانے والے فرشتے ہیں ذہن میں رکھیے گا عذاب لانے والے فرشتے نہایت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوت علیہ السلام کے گھر آئے حضرت لوت علیہ السلام ان کو دیکھ کر پریشان ہوئے انہیں خدشہ تھا کہ یہ برے لوگ میرے ان اجنبی مہمانوں کو اپنی حوص کا نشانہ نہ بنا لیں اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوائی نہ اٹھانی پڑے فرشتے کی شکل میں آئے نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تو اب قوم کے لوگ جو گندے عمل میں مبتلا تھے مردوں کے ساتھ برائی کر کے اپنی خواہش پوری کرتے تھے حضرت لوت علیہ السلام کو پریشانی ہوئی کہ یہ قوم کی برے لوگ یہ ان میرے مہمانوں کے ساتھ کوئی برا کام نہ کریں اس سے پریشانی ہوئی ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام کو لفظ آیا اپنی حوص کا نشانہ نہ بنا لیں جو ان کے خواہش تھی اور بری خواہش تھی اس کا نشانہ نہ بنا لیں اس سے لوت علیہ السلام کو پریشانی بھی ہوئی جل ہی ان کی قوم کو بھی ان مہمانوں کی آمد کی اطلاع ہو گئی اور وہ سب کے سب حضرت لوت علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے استغفراللہ گندے لوگ تھے برے لوگ تھے لڑکے خواہش تھی دیکھے تو برائی کا ارادہ ان لوگوں کے اندر پیدا ہوا اور لوت علیہ السلام کی گھر پہنچ گئے کیوں یہ مہمان بن کر جو آئے ہیں یہ لوت علیہ السلام کی گھر میں آئے ہیں ہیں فرشتے مگر خواہش تھی لڑکوں کی شکل میں آئے تھے ایسا کیوں ہوا یہ بات میں بھی ذکر آئے گا اصل میں اللہ تعالیٰ نے انتحان لیا جب کوئی قوم گندے برے عامال میں مبتلائی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ آزمائشیں بھی ایسی اس پر لاتا ہے جب کوئی گناہ کی طرف جانے کا ارادہ کر ہی لیتا ہے اللہ اسی طرح کے انتحانات میں اس کو مبتلائی کر دیتا ہے حضرت دوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ میرا لحاظ کرو اور میرے مہمانوں کو نقصان نہ پہنچاؤ کیا تم میں کوئی ایک شخص بھی سمجھدار نہیں حضرت دوت علیہ السلام نے انہیں اس برے عمل کو چھوڑ کر عورتوں سے نکاح کرنے کی نصیت فرمائی عورت کی خواہش کی تکمیل کے لیے اندر کی خواہش کی تکمیل کے لیے نکاح کا پاکیزہ راستہ عطا کیا اس کو تم اختیار کرو یہ دعوت لوت علیہ السلام اپنی قوم کو دے رہے ہیں مگر قوم نے حضرت لوت علیہ السلام کو جواب دیا کہ تم تو جانتے ہو کہ ہمیں عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں استغفراللہ اتنے گندے ہو گئے تھے یہ لوگ اتنے برے ہو گئے تھے کہ نکاح کا پاکیزہ راستہ بلکل ہی لوگ نے چھوڑ دیا اور گندے عمل میں اور مردوں کے ساتھ خواہش پورا کرنے کے عمل میں جس کو ہم جنس پرستی کہا جاتا ہے اس گندے کام کے اندر یہ قوم مبتلا ہو گئی مہمانوں نے حضرت لوت علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ علیہ السلام فکر نہ کریں ہم انسان نہیں بلکہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں پتا چلا فرشتے انسانی شکل میں بھی آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام کے پاس کئی مرتبہ جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل میں بھی آئے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ قدرت اپنے فضل سے اعتاد فرمائی ہے کہ وہ انسانی شکل میں بھی آ جاتے اللہ کے حکم سے تو فرشتوں نے چونکہ نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے تھے خوصلت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے تسلی دے دی لوت علیہ السلام کو کہ آپ پرواہ نہ کریں آپ پریشان نہ ہوں تو مہمانوں نے حضرت لوت علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ علیہ السلام فکر نہ کریں ہم انسان نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ان کافروں پر عذاب نازل کرنے کے لئے بھیجا ہے انہوں نے کہا یہ کافر لوگ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے یہ تسلی ہو گئی لوت علیہ السلام کے لئے فرشتوں نے لوت علیہ السلام سے کہا کہ آپ اور آپ کی بیٹیاں رات میں اس بستی سے چلے جائیں اور آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے کیونکہ صبح ہوتے ہی ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب بھیج دیا جائے گا چنانچہ صبح ہوتے ہی حضرت دوت علیہ السلام کے قوم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آ گیا معلوم ہو رہا ہے بس بیٹی اے ساتھ جائیں گی باقی قوم عذاب میں مبتلا کر دی جائے گی یہ تسلی بھی ہو گئی کہ آپ پریشان نہ ہوں تسلی کہاں سے آئی فرشتوں کے طرف سے اور اب بتایا جارہا ہے کہ اللہ کا عذاب اس قوم پر آیا چاہتا ہے اب رات میں اس بسی سے چلے جائیے گا اپنی بیٹیوں کو لے کر صبح ہوتے ہی عذاب آ گیا اس بدعامل قوم کی پہلے آنکھیں مٹا دی گئیں ان کو اندھا کر دیا گیا اللہ اکبر اور بعد ازاں بعد ازاں اس کے بعد بعد ازاں اس کے بعد اور بعد ازاں ان کو بسیوں سمیت اٹھا کر پٹک دیا گیا اور ان پر آسمان سے نشان زدہ پتھروں کی بارش کی گئی تین باتیں آ رہی ہیں ان کو اندھا کیا گیا ان کو بسیوں سمیت اٹھا کر پٹک دیا گیا اور آسمان سے نشان زدہ پتھروں کی بارش کی گئی نشان زدہ سے مراد ایسے پتھر کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین تھے کون سا پتھر کس شخص کو ہلا کرے گا وہ نشان زدہ تھا وہ معین تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت دوت علیہ السلام کی بھیوی بھی عذاب کا شکار ہوئی کیونکہ اس نے آپ علیہ السلام کا ساتھ دینے کے بجائے کافر قوم کے ساتھ ہمدردی رکھی اس کی ہمدردیاں اپنی نافرمان قوم کے ساتھ ہی تھیں اس طرح یہ کافر و نافرمان لوگ مٹا دیے گئے آج بھی ان اجڑی ہوئی بستیوں کے کھندرات بحر مردار ڈیڈ سی کے قریب عبرت کا درس دے رہے ہیں اللہ اکبر پھر اس قوم کو بحر مردار میں ڈیڈ سی میں غرق کر دیا گیا صرف لوت علیہ السلام اور ان کی بیٹیں جو ایمان والی تھیں وہ بچائے گئے نافرمان قوم مٹا دی گئی اور ڈیڈ سی میں غرق کر دیے گئے ڈیڈ سی کو بحر مردار کیوں کہتے ہیں وہاں مشریبی زندہ نہیں رہ سکتی ایسی نحوست کا معاملہ کہ اتنا گندہ برا عمل کرنے والی قوم کو مختلف عذاب دے کر اللہ نے سمندر میں غرق کر دیا اور ان کو نشان عبرت بنا دیا ہاں ان کی بسیوں کے کھندرات ہیں جو نشان عبرت آج بھی پیش کر رہے ہیں جو چاہے عبرت حاصل کر لیں یہ تو آج کی کلاس میں حضرت لوت علیہ السلام کا قصہ جو کتاب میں بھی موجود ہے ٹیکس بک میں درسی کتاب میں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا اب آپ کے علمے کے قصے کے بعد آیات قرآنی کا ترجمہ تشریح کرتے ہیں اور اسی قصے کی مزید وضاحت مہا پر ہمارے سامنے آتی ہیں یہ بھی نوٹ کر لیں کہ لوت علیہ السلام کا قصہ کئی مقامات پر بیان ہوا آج ہم سورہ آراف کی چند آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں حضرت لوت علیہ السلام کے قصے کے تعلق سے آئندہ کی نشستوں میں آئندہ کی کلاسس میں مزید مقامات قرآن حکیم کے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے جن میں لوت علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا اور یہ انداز آپ کو یاد ہے مطالعہ قرآن حکیم کے پہلے حصے میں بھی تھا سورہ آراف کی بھی آیات سورہ ہوت کی بھی آیات سورہ شعرہ کی بھی آیات جہاں مختلف پیغمبروں کے واقعہ آتا ہے پہلے بھی ہم نے آپ کے سامنے اسی ترتیب سے رکھے تھے اب آئیے لوت علیہ السلام کے قصے کے تعلق سے سورہ آراف کی چند آیات کا مطالعہ کرتے ہیں آج اور اس حوالے سے پہلے سکرین پر آپ کے ہمارے سامنے سورہ آراف کی آیات اسیتہ بیاسی موجود ہیں ترجمے کے ساتھ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے اور لوت علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو مَا سَبَغَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ جو تم سے پہلے دنیا جہان میں کسی نے نہیں کی اِمْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَتًا بے شک تم مردوں کے پاس نفسانی خواہش پوری کرنے آتے ہو مِنْ دُونِ النِّسَاء عورتوں کو چھوڑ کر بَلْ أَمْتُمْ قَوْمٌ مُصْرِفُونَ بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اور ان کی قوم کا جواب یہی تھا اَنْ قَالُو کہ انہوں نے کہا اَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرِيَتِكُمْ انہیں اپنی بستی سے نکال دو اِنَّهُمْ اُنَاسُونَ يَتَطَهَرُونَ بے شک یہ لوگ بڑے پاک صحاف بنتے ہیں اگلی آیات سوری عراف آیات 83 اور 84 فَآَاجَيْنَاهُ أَهْلَهُ تو ہم نے انہیں لوت علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو نجات عطا فرمائی اِلَّمْ رَأَتَهُ سوائے ان کی بیوی کے قَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وہ پیچھے عذاب میں رہ جانے والوں میں سے تھی وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَارَا اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی فَانْذُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ تو دیکھ لیجئے مجرموں کا کیسا انجام ہوا یہ آج چند آیات ہیں جن میں ہم آپ کے سامنے ترجمے کے بعد اب تشریح لکھنا چاہیں گے واقعہ ہمارے سامنے آ گیا اب اسی سے مطالقہ آیات قرآنی ہیں اور ان کی پر تشریح سے مزید واقعے کی وضاحتیں ہمارے سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ اب آئیے سور عراف کی انہی آیات اسیتہ چوراسی کا ترجمہ کرنے کے بعد تشریح کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے سور عراف آیت نمبر اسین اور لوت علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا جب انہوں نے اپنے قوم سے فرمایا کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا جہان میں کسی نے نہیں کی اس آیت کی تشریح کرتے ہیں قوم لوت کو حضرت لوت علیہ السلام کے قوم کہنے کی وجہ اگرچہ حضرت لوت علیہ السلام اس قوم میں سے نہیں تھے لیکن ان کی طرف مبعوث ہونے اور وہاں جا کر آباد ہو جانے کی وجہ سے ان لوگوں کو آپ علیہ السلام کی قوم قرار دیا گیا لوت علیہ السلام تو ہجرت کر کے آئے تھے عراق کے علاقے سے عبراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور یہ صدوم اور عمورہ کی بستیاں جو ذکر پہلے بھی آیا یہاں آباد ہوئے اب اس آباد ہو جانے کی وجہ سے اس قوم کو لوت علیہ السلام کے قوم کہا جا رہا ہے کیونکہ وہیں پہ آباد ہو گئے تھے حضرت لوت علیہ السلام کے قوم کا جرم تھا ہم جنس پرستی اس قوم نے یہ گندہ عمل اختیار کیا نکاح کا پاکیزہ راستہ چھوڑ کر مرد مردوں کے ساتھ خواہش پوری کرتے تھے اور یہ بہت ہی گندہ عمل ہے جو ہم جنس پرستی کا اس قوم نے اختیار کیا البتہ طلبہ و طالبات بھی جانتے ہیں ان باتوں کو خاص طور پر والدین خاص طور پر اساتذہ اکرام آج پوری دنیا کے اندر بعض ممالک میں اس گندہ عمل کو قانون کا سہارہ دے دیا گیا آگے ہم ذکر بھی کریں گے جب یہ گندہ عمل پوری دنیا میں چل رہا ہے تو ہمیں قرآن حکیم کی ان آیات کا ترجمہ تشریبی اپنے طلبہ و طالبات کے سامنے رکھنا چاہئے کہ ایسے گندے عمل کرنے والوں کو کیسی سزائیں اللہ تعالی نے دیں اور ان کو اندھا کر دیا ان پر اللہ نے پتھر برسائے ان کی بسی کو پٹخ دیا گیا اور ان کو بحر مردار میں ڈیٹسی میں غرق کر دیا گیا یہ کیوں ہم پڑھیں اور پڑھائیں تاکہ عبرت حاصل ہو اور ایسے برے عامال سے ہم اور ہماری نسلیں اپنی اصلاح کی بلکہ بچنے کی کوشش کریں تو ذہن میں رہے یہ واقعات کیوں ہم ہے تو قرآن پاک کا حصہ صدیوں سے قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی قیامت تک ہوگی تو ترجمہ بھی ہوگا تشریبی ہوگی تاکہ ان برے عامال سے ہم بچنے والے اور ہماری نسلیں بچنے والی ہو جائیں اگلی ایک اہم نقطہ حضر لوت علیہ السلام کے قوم کا انتہائی برا جرم اس پوری قوم کا جرم اجتماعی طور پر ایک شرمناک فیل کو اس انداز سے اپنا لینا کہ اسے اپنا شعار بنا لینا شعار مستقل کرنے والا کام کھلن کھلن اس کا ارتکاب کرنا اور اس میں شرمانی کے بجائے فخر کرنا تھا جس کی مثال تاریخ انسانی کے اندر کوئی اور نہیں ملتی ایسا گندہ عمل اختیار کیا مستقل اختیار کر لیا کھلن کھلا یہ گندے کام کرتے اور فخر محسوس کرتے یہ ہے شرمناک معاملہ یہ ہے بے حیائی کی انتہائی کا معاملہ اور ایسی کوئی مثال تاریخ میں ان سے پہلے نہیں ملتی اگلی آیت آیت نمبر اکیاسی اِنَّكُمْ نَتَأْتُونَ الرَّجَانَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمُمْ مُصْرِفُونَ بے شک تم مردوں کے پاس نفسانی خواہش پوری کرنے آتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو ہم جنس پرستی جیسے بدترین جرم کا آغاز ہم جنس پرستی جیسے بدترین جرم کا آغاز قوم لوت نے کیا لوت علیہ السلام کی قوم نے یہ حرکتیں کی جو اردن اور فلسطین کے قریب واقع امورہ اور صدوم کے علاقوں کے رہنے والی تھی یہ اقبستی کہاں ہے یہ لوگ کہاں آباد تھے امورہ اور صدوم کے علاقوں میں جو اردن اور فلسطین کے قریب واقع ہیں اسی لیے اس جرم کو سیڈومی بھی کہتے ہیں صدوم کے علاقے کے نام کے نسبت سے سیڈومی اس جرم کو انگریزی میں کہا جاتا ہے نوٹ صدوم یعنی صدین ایک مرکزی شہر تھا اور اس کے مضافات میں امورہ وغیرہ کئی بستیاں آباد تھیں مضافات ایک شہر ہوتا ہے اور شہر کے کناروں پر جہاں شہر شروع ہوتا ہے ان کناروں کے دائیں بائیں جو بستیاں ہوتی ہیں ان کو مضافات کہا جاتا ہے کفر و شر کے علاوہ ان بستیوں کی شرمناک بدعملی یہ تھی کہ وہ ہم جنس پرستی کی لعنت میں گرفتار تھے ایسے برے عمال کرنے والے یہ لوگ تھے ہم جنس پرستی اللہ سبحانہ وتعالی نے مرد و عورت کے درمیان جنسی کشش رکھی ہے اور اس کی تسکین کا ذریعہ ایک مرد اور عورت کے درمیان نکاح کو قرار دیا ہے اللہ تعالی نے ہمارے اندر بھوک کی طلب رکھی ہے ہم کھاتے ہیں پیاس کی طلب رکھی ہے پیتے ہیں اسی طرح طلبہ و طالبات جانتے ہیں ان باتوں کو میں شادی کے لفظ سے کون واقف نہیں نکاح کے لفظ سے کوئی واقف کون نہیں ہے یہ میں کیوں ارز کر رہا ہوں جب یہ مطالع قرآن کا سریبس مرتب کر رہے تھے اور لوت علیہ السلام کا قصہ بھی ہم نے مرتب کیا اور اس کی تشریح بھی مرتب کی تو بعض لوگوں نے کہا کیا یہ طلبہ و طالبات یہ بھی پڑھیں گے اللہ اکبر کبیرہ آج گناہ کے کتنے کام ہیں نافرمانی کی کتنے کام ہیں بےہیائی فہاشی اوریانی کی کتنے برے کام ہیں جو ساری دنیا کو پتا ہے ہم اپنے بچوں کو بچوں کو گھر سے باہر دے کر نکلتے ہیں بل بورڈ پر کیسی کیسی تصویر خواتین کی کس انداز سے ہوتی ہیں ہماری نگاہیں ہمارے بچوں اور بچوں کے نگاہیں شرم سے جھک جاتی ہیں جب اتنا سب کچھ نظر آ رہا ہے تو یہ بھی تو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کا دین بےہیائی سے فہاشی سے اوریانی سے زنا کے کاموں سے بچنے کا حکم دیتا ہے نا اسٹیم پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر تو بچوں کو بھی معلوم ہے کہ شادی بیعہ کسی کہا جاتا ہے ماں باپ جو ہیں وہ آپس میں شہر بیوی ہوا کرتے ہیں سب بچوں کو بھی معلوم ہوتا ہے بارے اس میں کوئی ہمیں حیاء نہیں ہونی چاہیے کیا مطلب یہ ایک حدیث بھی ہے لا حیاء فی الدین یہ ماں باپ اور اساتحزہ خاص سوہ پر نوٹ کریں طلبہ بھی نوٹ کریں لا حیاء فی الدین دین کی بات سمجھنے میں بیان کرنے میں کوئی حیاء کوئی جھجک نہ ہو دین کی بات دین کا مسئلہ سمجھنا ہو سمجھانا ہو بیان کرنا ہو اس میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے حیاء کا مفہوم جھجک اس مقام پر ہیزیٹیشن تو جب ساری دنیا میں گندگی کے کام چل رہے ہیں تو دین جو گندگی کے کام اسے منع فرماتا ہے اور گندے کام کرنے والوں کی سزائیں بیان فرماتا ہے ان پر آنے والے عذاب کا ذکر کرتا ہے تو اس کو بھی سامنے رہنا چاہیے باہرحال ہم جنس پرستی اللہ سبحانہ وتعالی نے مرد اور عورت کے درمیان جنسی کشیش رکھی ہے یعنی ایک ضرورت رکھی ہے اللہ تعالی نے اور اس کی تسکین کا ذریعہ ایک مرد اور عورت کے درمیان نکاح کو قرار دیا اور اس نکاح کے نتیجے میں مرد اور عورت آپس میں شہر اور میری بن جاتے ہیں جیسے اور حاجات پوری کرنے کا اللہ تعالی نے اتمام فرمایا کھانا پینا اس اندر کی فطری خواہش کو پورا کرنے کے لئے نکاح کا پاکیزہ راستہ عطا کیا گیا ہے لیکن ہم جنس پرستی میں مرد مرد سے اور معاذ اللہ اور عورت عورت سے اس جذبے کی تسکین کرتے ہیں استغفراللہ یعنی کہتے بھی بھی شرم آتی لیکن کیا کریں ساری دنیا میں آگے ذکر آ رہا ہے کچھ لوگوں نے دھندے شروع کر رکھیں اور اللہ کا دین روکتا ہے اور ایک پوری بستی کی تباہی کا ذکر کرتا ہے تاکہ لوگ اس گندے کام سے بچیں دنیا میں آج دین سے دور قومیں ہم جنس پرستی کو جائز سمجھتے ہوئے حکومتی سطح پر اس فعل بد کی سر پرستی کرتی ہیں فعل عبد برا کام جس سے انسانیت ترہ ترہ کی ذہنی جسمانی اور معاشرتی مسائل سے دو چار ہے گھر تباہ ہو رہے نا جب نکاہ نہیں ہوگا تو گھر کہاں سے بنیں گے تو سکون نہیں ملے گا اتمنان نہیں ملے گا معاشرتی مسائل پتہ نہیں کتنی برائیاں کتنی بیماریاں کتنے نفسیاتی عمراض سب بڑھتے چلے جائیں گے کیوں فطرت کا پاکیزہ راستہ چھوڑیں گے تو تباہی بربادی کی سوا کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا اگری آئے سورہ آراف کی آیت امبر بیاسی وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُهُمْ مِن قَرِيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسُونَ يَتَقْهَرُونَ اور ان کی قوم کا جواب یہی تھا کہ انہوں نے کہا انہیں اپنے بستی سے نکال دو بے شک یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں یہ آیت بیاسی کا ترجمہ اس کی تشریح کرتے ہیں حضرت دوت علیہ السلام کے سنجھانے پر قوم نے کیا روئی اختیار کیا قوم نے آپ علیہ السلام کو بستی سے نکال دینے کی دھمکی دی اور ان کی پاکیزگی پر تنس کیا معادلہ استغفراللہ قوم گندے عمال میں مبتلا تھی لوت علیہ السلام جو ہے وہ پاکیزہ راستہ بتا دیئے اور نکاح کی ترغیب دیتے ہیں قوم مذاق اڑا رہی اور دھمکیا دی رہی استغفراللہ عملی پہلو ہر دور میں برے لوگ نیک لوگوں اور ان کی نیکی کی دعوت کا مذاق اڑاتے ہیں ایسے میں ہمیں ان کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے اور عمدہ سیرت اور کردار اپناتے ہوئے نیکی کی دعوت کو جاری رکھنا چاہیے یہ پیغمبروں کے واقعات میں بار بار کیا بات آ رہی ہے پیغمبروں کو ستایا گیا پریشان کیا گیا ان کی مخالفت ہوئی تو اگر آج ہم نیکی کے کام میں لگے اور ہماری کو مخالفت ہو جائے تو پریشان کیوں ہوتے نبیوں کے ساتھ ایسا ہو گیا تو ہمیں نبیوں کی نسبت مل جائے گی یہ تو حجر و ثواب کا باعث بننے والی بات ہے اور یاد رکھیں جب معاشرے میں پاکیزگی کی بات کریں گے نیکی کی بات کریں گے بےہائی فہاش اوریانی کی خلاف بات کریں گے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تو جو گندے اور برے لوگ ہیں وہ بیٹھیں گے نہیں چین سے وہ مخالفت کریں گے لوگوں نے نبیوں کے مخالفت کی تو باقی کسی کی کیا حیثیت ہے بارحل ہمیں سب کچھ کو برداش کرنا ہے نیکی پر قائم رہنا ہے نیکی کی دعوت دینی ہے بدی سے بچنا بھی ہے اور دوسروں کو بچانے کی کوشش بھی کرنی ہے سور عراف آیت نمبر تیراسی فَآَنْ جَيْنَاهُ أَهْلَهُ إِلَّا مُرَأَتَهُ قَانَتْ مِنَ الْغَابِرِيمَ تو ہم نے انہیں لوت علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو نجات عطا فرمائی سوائے ان کے بیوی کے وہ پیچھے عذاب میں رہ جانے والوں میں سے تھی یا آیت نمبر تیراسی کا ترجمہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب سے بچنے والے صرف حضرت لوت علیہ السلام اور ان کی دو بیٹیوں کو عذاب سے بچایا گیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب میں حلاق ہونے والے حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی اور پوری قوم عذاب میں ہلاک ہوئی ان پر عذاب اس لیے نازل کیا گیا کیونکہ وہ کافر اور نافرمان تھے نافرمان قوم بھی ہلاک ہوئی ہے اور لوت علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ بھی نافرمان لوگوں کے ساتھ تھی رہی اس پر بھی عذاب آیا ہے اللہ اکبر علمی بات مفسرین اکرام لکھتے ہیں یا تو ان کی بیوی ان کے گھر والوں کے ساتھ نکلی ہی نہ تھی یا ساتھ نکلی لیکن پیچھے مڑ کر دیکھا اور اپنی قوم کی ہلاکت پر افسود ظاہر کرنے لگی ایک پتھر آ کر اسے لگا اور اسے وہیں قتل کر دیا گیا کیونکہ اس نے ساتھ نافرمان قوم کا دیا تو بلاخر وہ بھی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئی اللہ اکبر پیغمبر علیہ السلام کا گھرانہ ہے لیکن پیغمبر کی بیوی پیغمبر کے راستے پر نہیں ہے اور پیغمبر کی بات اسے نہ مانی بلکہ پیغمبر کی مخالفت کرنے والی قوم کا اس نے ساتھ دیا وہ بھی عذاب میں مبتلا کر دی گئی آیت نمبر 84 جو آج کی درس کے اعتبار سے اور لیسن کے اعتبار سے آخری آیت بھی ہے سورة العراف آیت نمبر 84 وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَا تَرَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی تو دیکھ لیجئے مجرموں کا کیسا انجام ہوا یہ آیت نمبر 84 اور 80 کا ترجمہ ہوا آئیے اس کی تشریح آپ کے سامنے رکھتے ہیں قومِ لود علیہ السلام کا انجام ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی جیسے کہ دوسری جگہ رشاد ہوا اور ہم نے اس بستی پر برسائی پٹ پکی مٹی کے کنکریوں کے لگاتار پتھر سورہ حود کی آیت نمبر 82 مٹی میں پکایا جانا وہ جو کنکریوں بڑی سخت ہوتی ہیں اور ان کے پتھر لگاتار ان کو مارے گئے اور وہ اللہ کی طرح سے معین تے پتھر کس نے جا کے کس کو ہلا کرنا ہے اللہ اکبر علمی بات قومِ لود علیہ السلام کا جرم جس نوعیت کا تھا ان کو سزا بھی ویسی ہی ملی جو کسی اور قوم کو نہیں ملی قرآن حکیم سورت القمر آیت نمبر 37 میں ابتدائی طور پر ان کی آنکھیں مٹانے یعنی بینائی سلب کرنے کا ذکر بھی ہے ان کو اندھا بھی کر دیا گیا بعد ازاں ان پر تین بڑے عذاب یعنی سخت چیخ بستیوں کو اُلٹنے اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش کی صورت میں آئے یہ اور عذابوں کی اقسام ہیں اندھا بنا دیا گیا پھر سخت چیخ بھی ان پر ہولناک آواز یہ سکے مسلط کی گئی بستیاں اُلٹ بھی دی گئیں اور ان پر پتھروں کی بارش بھی برسائے گئی اللہ اکبر سورہ صحفات کی آیات 117 اور 118 میں حضرت لود علیہ السلام جو قوم کی ہلاکت کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا گیا ہے اور بے شک تم یقیناً ان بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو صبح بھی اور رات کو بھی کیا تم عقل نہیں رکھتے اہلِ عرب تجارت کے لیے شام جائے کرتے تھے راستے میں بستیاں پڑتی تھیں جن کا تختہ اُلٹ دیا گیا تھا اہلِ عرب کا کبھی صبح کے وقت اور کبھی رات کے وقت وہاں سے گزر ہوتا تھا ان لوگوں کو یاد دلائے گیا کہ دیکھو کافروں اور بدگاروں کا کیا انجام ہوا تم وہاں سے گزرتے ہو اور نظروں سے دیکھتے ہو پھر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے عربوں کی تجارت یاد ہے نا سور قریش ہم نے پہلے حصے میں پڑھی تھی رحلت شتائی وصید سردی اور گرمی کا سفر کرتے تھے شام کا علاقہ تھنڈا تھا گرمی میں وہاں سفر کرتے تھے اس سفر کے دوران میں ان بستیوں کے کھنڈرات عرب کے لوگ دیکھتے تھے ان کو عبرت دلائی گئی ہے کہ ان نافرمانوں ان کافروں کے انجام کو دیکھو اور عبرت حاصل کر کے توحید کی دعوت قبول کرو اور نافرمانی اور گناہ کے کاموں کو چھوڑ دو الحمدلہ آج کی کلاس تھوڑی سے مختصر ہو گئی آپ کو یاد ہے پیشی کلاس تھوڑی طویل تھی بارحال کچھ مرتبہ ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ کچھ آیات کا بھی زیادہ کبھی کم ہوتی ہیں بارحال اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آج کی کلاس کی تکمیل ہوئی لوتا علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا اور سورہ عراف سے چند آیات کا ہم نے مطالعہ کیا آئندہ کی کلاس سے مزید انشاءاللہ وہ مقامات آپ کی خدمت میں رکھیں گے جن میں حضرت روت علیہ السلام کے تعلق سے اور ان کی قوم کے حوالے سے مزید گفتگو آئے گی اب اجادت چاہیں گے اور اگلی کلاس میں انشاءاللہ پر آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ تعالی ہم سب کی ہمارے والدین کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ